امہ سل على سیدنا و مولانا بحمد اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام اور بنیادی ضروریات زندگی ابھی میری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں پروگرام کا آخری حصہ ہے اور آپ بھی اگر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہے کوئی بات پوچھنا چاہے ہیں یا اظہار خیال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک یہ کہ جو بنیادی انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں اس کو کھانے کی پینے کی رہنے کی سینے کی شیلٹر کی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ پوری نہ ہوں تو جو اقتصادی اور معاشرتی کسی معاشرے کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ اپنی کوک سے جنم دیتی ہیں سوشل ایولز کو معاشرتی برائیوں کو پھر بسا اوقات ہم اپنی ان کوتائیوں کی طرف نہیں جاتے جو صاحب احسیت لوگ ہیں وہ نہیں سوچتے کہ اس میں کردار ہمارا بھی ہے جو حکومتی فرائز ہیں وہ ان میں پہلو تہی کرتے ہیں روگردانی کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس معاشرے کو اس نحی تک پہنچانے میں ہمارا کیا کردار ہے اور پھر صرف فوکس وہی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی آدمی اس طرح کوئی چوری کرتے پکڑا جائے اس کو وہاں پہ ہی مار دو یعنی سارا ملبہ اس پہ تو گرتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ معاشرے کے لوگوں کو اس نحی تک پہنچانے میں وہ کون سے طبقات ہیں جن کا کردار تھا انہوں نے ادار نہیں کیا اور اس کی اصلاح عوال کا طریقہ احکار کیا ہے اگر تھوڑے وائیڈر ویو سے ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم اس طرف بھی متوجہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تو میں اس سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھوک سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ یہ بڑا برا ساتھی ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذاتی زندگی تھی وہ تو فقر و فاقہ زود عنی دنیا اس پر مبنی تھی اور حضور علیہ السلام نے خود حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے مسکینی کی زندگی کو اور فقر کی زندگی کو ترجیح دی جامعہ تنزی شیف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اللہ پاک مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا اے اللہ پاک مجھے مسکین بنا کے دنیا سے لے کے جانا اور اے اللہ پاک قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا یعنی یہ جو حدیث مبارکہ میں نے اس سے پہلے عرض کی ہے اس کی تھوڑی مزید تشریح اور ظاہری طور پر تھوڑا سا کانٹرڈکشن جو محسوس ہوتا ہے میں اس وہم کو اور کنفیجن کو دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے بھوک سے پناہ مانگی اور فرمایا یہ برا ساتھی ہے پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بیلتے جا کی کہ اے اللہ پاک مجھے زمرہ مسکین میں اٹھانا موت اور زندگی مجھے مسکینی کی عالت میں دینا اب اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کا فقر تھا یہ تھا اختیاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقر کو خود اختیار فرمایا تھا اور جو آپ نے پناہ مانگی ہے وہ ہے وہ مسکینی اور فقیری جو ازدراری ہے کہ جہاں پر آدمی مجمور ہو جاتا ہے یہ تو آپ کا اختیاری فقر تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے اس کو اختیار فرمایا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ خزانے کی جو کائنات کی چابیاں ہیں یہ آپ کے پاس بخاری شیف جلد دوم پیج نمبر نائن ہنڈر فیفٹی ون حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے بخاری شیف کی حدیث آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اگر چاہیں تو ان پہاڑوں کو میں آپ کے لئے سونا بنا دوں یہ طبقات ابن سعد میں یہ حدیث مبارکہ جلد اول پیج نمبر 381 اور المواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے جلد دوم پیج نمبر 389 میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے بخاری شریف کی اسی طرح مشکاش شریف کے جلد دوم پیج نمبر 44 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اوردہ علیہ ربی عز و جل لیجعل لی بدخا مکہ تا زہبن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اس بات کو پیش کیا گیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو بدخا مکہ کو سونا بنا دیا جائے لیکن حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا الفقر و فخری کہ اسی فقر کے اندر ہی میرا فقر ہے تو حضور علیہ الصلاة والسلام کا جو فقر تھا آپ کی جو مسکینی تھی یہ آپ کی اختیاری تھی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ سے مان کے لیتی اس کو پسند کیا تھا اور جو آپ نے بھوک اور فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے یا اسی حوالے سے کچھ اور بھی عادیث ہیں وہ ہے ازطراری یعنی مجبوری کی عالت میں کہ جب ایک آدمی مجبوری کی عالت میں یہ آپ کا تمام عامال چونکہ تعلیم امت کے لیے ہیں لہٰذا جہاں تک تعلق ہے آپ کی ذات کا وہ اختیاری فقر و مسکینی ہے اور جو آپ نے پناہ مانگی ہے وہ تعلیم امت کے لیے کہ بھوک بساوقات انسان کو ایمان سے دور لے جانے کا سبب بنتی ہے ہر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لکھ مضبوط ایمان ہے کہ آپ گھر کا سارا کچھ لاکے پیش کر دیتے ہیں پھر بھی ایمان اسی طرح مستقیم رہتا ہے لیکن قرآن پاک نے جو بیان فرمایا جو قرآن کی آیات اس سے پہلے آج کے پروگرام میں ارض کی کہ اللہ پاک نے فرمایا نہ تو اپنے آتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لو یعنی اس آتھ تک کنجوس ہو جاؤ کہ اس آتھ کو اللہ کی رضا اور طلب کی خاطر بھی تمہارے جیب کی طرف جانے کی بھی توفیق نہ ملے اور نہ ہی اس حد تک کھلا کر دو کہ فرمایا تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ ان دونوں حدوں سے اور باز رہنے کی تلقین قرآن فرماتا ہے اور کفایت شہاری اور میانہ روی کی تلقین کرتا ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ ہے تو بوک کے موقع پر سب کچھ لاکہ پیش کر دیتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے گھر میں کیا ہے تو فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول تو یہ ان کا ایک مضبوط ایمان تھا اور ان کا خاصہ تھا لیکن عام مسلمانوں کو اپنے لیے اپنی ضروریات پوری کرنا زکاة کا بھی حکم دیا گیا تو ایک لیمٹ نساب کی رکھی گئی تو جو اپنی ضروریات سے بنیادی ضروریات کو پورا کر کے بجتا ہے اس میں سے صدقہ اور زکاة کی تلقین کی گئی ہے فقر و فقہ بنیادی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا بھوک اور ننگ یہ کس طرح انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے انسان کو بد کردار اور بد اخلاق بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ معفی دے انسان کو بنا دیتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے بخاری شفقی جلد اول پیج نمبر 322 حضور علیہ السلام نے فرما کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب کرزوں کی نیچے دب جاتا ہے مقروض ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی اس حد تک اس کی سوچ اور فکر چلی جاتی ہے کہ وہ بات کرتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے یعنی جن لوگوں کا کرزہ دینا ہے وہ زبردستی آگے مانگتے ہیں وہ ان کو کوئی نہ کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے جی میں نے کوشش کی تھی یا فلان سے مانگا تھا اس نے نہیں دیا یعنی اپنی جان بچانے کے لیے کسی طرح اگر کسی سے وہ وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو بھی پورا نہیں کر پاتا یعنی کبھی ایسی بھی صورت ہو جاتی ہے اور یہ اس شخص کی آپ نے بات بیان فرمائی کہ جو آدمی کسی کرزے کے نیچے دب جاتا ہے اور پھر آپ نے فقر کو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات آدمی جب بھوک اور ننگ کی آلت میں ہوتا ہے ایسے کلمات زبان سے ادا کر دیتا ہے ایسا رستہ اختیار کر لیتا ہے کہ جو آدمی کو کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ حضور الہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قاد الفقر این یکون کفرا کہ قریب ہے کہ غریبی اور فاقہ کشی انسان کے کفر کا سبب بن جائے اس لیے آپ نے تعلیم امت کے لیے بھوک سے پناہ مانگی یا اس کا دوسرا پہلو وہ لوگ جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جتنی ان کی ضروریات تھی اس سے سو گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ اپنی جناب سے عطا کر دیا اب اگر ہم اپنا نظریہ یہ رکھیں ٹھیک ہے میرے پاس اے سارا کچھ ہے لیکن میں نے تو بڑی محنت کی میں نے تو اتنی مزدوری کی اتنا کام کیا اتنا کچھ کیا یہ تو میں بہت پڑا لکھا ہوں میری علم کی وجہ سے ہے میری محنت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے تو اسلامی حوالے سے یہ دلیل بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیوں اس لیے کہ قارون کے پاس بڑے خزانے تھے اور جب اس کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے رستے میں دو تو اسی سے ملتی جلتی دلیل اس نے بھی دی تو جس کو اللہ تعالی نے رد کر دیا تھا اس کے خزانوں کو زمین میں دبا دیا گیا آج تک کسی جیالوجسٹ کو کسی استرانومسٹ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ قارون کے محلات اور خزانے زمین نگل گئی ہے یا آسمان نے ان کو اچک لیا ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے ہے یہ سارا کچھ نہیں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف عقل کی وجہ سے علم کی وجہ سے جد و جود کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوتا ہو تو بہت سارے محنت کرنے والے ایسے موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر صرف محنت کی وجہ سے ہی ہو تو کئی ایک محنت کرنے والے ہیں ہم سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کا گزارہ بھی نہیں ہوتا کچھ کم محنت کرنے والے ہیں سہولت کی زندگی گزارتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اپنی ضرورت سے بھی زیادہ ہے کبھی کبھی ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کا کوئی بزنس ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ائر کنڈیشن کمرے کے اندر سہولت کے ساتھ ایک بندہ بڑے بڑے کئی کئی من کی بوریاں اٹھا کہ سارا دن کام کر رہا ہے دوپیر کا وقت ہو گیا کھانے کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جس نے دن کو ائر کنڈیشن کمرے میں سکون کے ساتھ بیٹھا رہا اس نے بڑا اچھا کھانا کھایا اور اس نے کوئی بار سے ایک دو نان کو روٹی لے کے چنے کے ساتھ کھا لی اب محنت تو اس نے زیادہ کی تھی وہ تو سکون میں رہا ہے لیکن وہ زیادہ اچھا کھانا کھا رہا ہے اور یہ جو ہے وہ سادہ سا کھانا کھا رہا ہے یعنی گویا یہ اس اللہ کی اپنی تقسیم ہے لیکن جس کو وہ دیتا ہے پھر کچھ فرائض کچھ حقوق ان کا ایک ایسا چینل بنا دیا گیا ان کی ادائیگی اور عدم ادائیگی پر سزا اور جزا کا ایک نظام مترتب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا اگر ایک بندے کو ہم کہیں کہ یہ ففٹی پون میں آپ کو دیتا ہوں ہم نے اس کو دے دیئے امانت کے طور پر اس کو کچھ کام بھی دے دیئے کہ آپ نے دن کو یہ بھی لانا ہے یہ بھی لانا ہے یہ بھی لانا ہے شام کو پوچھا کہ وہ ففٹی پون یا ٹونٹی پون اس کا کیا کچھ لائے ہو وہ کہا جی میں یہ لائے ہوں یہ لائے ہوں یہ لائے ہوں تو میرے خلال میں پانچ منٹ میں تین منٹ میں وہ صاحب دے کے فرق ہو جائے گا اور اگر کسی کو ملین پونٹ ٹو ملین پونٹ بلین پونٹ اس کو دے دیے جائیں تو پھر اس صاحب لینے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا اسی طرح وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اتنا رکھتے ہیں کہ جن کے آلات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرتے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں ان کو اسلامی حوالے سے اگر دیکھا جائے اور عقیدہ آخرت کے ساتھ ایک تصور کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو بڑے خوش قسمت ہے جن کے پاس بہت زیادہ ہوگا اگر وہ ان کو قوق کو ادان نہیں کریں گے ان فرائز کو ادان نہیں کریں گے تو کل پکڑ بھی اسی طرح ہوگی مواخضہ بھی اسی طرح ہوگا اللہ پاک از امان میں رکھیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کی بات سنتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی اقبال علیکم السلام کون صاحب کان سے میرا نا اقبال آخ ہائی ویکم سے بھو رہا ہوں جی اقبال صاحب ہائی ویکم سے جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ منع ہے اس کے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے کہ یہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے یا لے کر کسی غریب آدمی کو دیا جائے دوبارہ ازار پوچھیں شروع میں آپ نے کیا کہا کیا منع ہے ربا ربا اوہ یس اچھا ربا سود کی بات کریں جی منع ہے لیکن اگر یعنی بینک کو چھوڑ دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ لے کر کسی غریب کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی لوٹی کھا سکے جی میں ارز کرتا ہوں اور کوئی بات اقبال صاحب اور کوئی بات پوچھنا چاہیں بات یہی بات اب آپ ٹھیک ہے آپ میں بھی ارز کرتا ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ربا سود اس کو حرام قرار دیا گیا اس کا لینا دینا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ایک یہ ہے کہ ایک آج کل ایک عموم بنوا کے طور پر یعنی کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر وہ ربا وہ سود آ جاتا ہے اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آ گیا ہے اگر کسی مسجد کے کسی جگہ کے ٹوائلٹس بنوا دیئے یا کسی غریب کو دے دیا لیکن اس پر ثواب کی نیت نہ رکھی جائے تو یہ بہتر ہے ثواب کی نیت نہ رکھے اور وہ دے دیا جائے کسی کو اور اس کو یہ بھی نہ بتایا جائے کہ کونسا ہے آپ اپنی نیت ارادہ یہ رکھے کہ یہ حرام ہے میں نے اس کو نہیں استعمال کرنا نہیں کھانا اب جو کوئی مستحق لوگ ہیں وہ ان کو دے دیا جائے لیکن اس پر ثواب کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے تو یہی ہے اس کا یہاں پر میں ایک بات ارج کرنا چاہوں گا کہ جو برے اثرات متلطب ہوتے ہیں معاشرے کی اوپر مالی بدعنوانیوں سے جو فرائض مالیاں ہیں ان سے کوتہ ہی کے نتیجے میں یا ایک واقعہ میں جو ارز کرنے لگا ہوں کہ یہ واقعہ سنن ابو دعوت شریف میں موجود ہے اور اسی طرح مصند امام احمد رحمت اللہ اس کی جلد چارم پیج نمبر 147 پہ ہے سنن ابو دعوت شریف کی جلد اول پیج نمبر 252 پہ ہے کتاب الجہاد میں اور سنن نسائی کی کتاب القضاء کے اندر پیج نمبر 266 پہ یہ واقعہ موجود ہے جو ابھی حدیث میں سے میں اسی حوالے سے اپنے سمجھنے سمجھانے کے لئے ارض کر رہا ہوں اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے جی میں منظور بول رہا ہوں لوٹن سے مجھے پوچھنا تھا کہ یہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جو ہماری جو مسجد اقصہ ہے اس کو مسجد نبی بھی کہتے ہیں یا کہ مسجد اقصہ ہی ہے کیونکہ کسی سے سنا کہ وہ اس کو کوئی مسجد اقصہ بھی مسجد نبی بھی کہتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں کبھی سنا یہ بات پوچھنی ہے تینکیو جی بہت مہربانی شکریہ مسجد اقصہ کے بارے میں آپ نے پوچھا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر بھی انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں اگر لفظی معنوں کے لحاظ سے ان کو نبی کی طرف نسبت کر کے مسجد نبی کہیں تو جواز کی صورت تو موجود ہے لیکن کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں اسطلاحات ہوتی ہیں کہ جن کو اگر گڈمنٹ کیا جائے گا تو کنفیجن پیدا ہوگی مثلا جس وقت ہم کہتے ہیں صدیق اقبر تو یہ حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بارے میں جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے ایسا تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جو خلیفہ ہے بلا فصل ہے اور اگر کسی اور صحابی کے یہی اصحاف صدق والا اس میں پایا جاتا ہے تو اگر لفظاً قیوی دیا جائے تو جواز کی صورت ہے لیکن عام معمول میں اگر ہم استعمال کریں گے تو لوگ کسی اور کا نام ہم لے رہے ہوں گے تو لوگ اور سمجھیں گے اسی طرح مسجد نبوی شریف چونکہ مدینہ تیبہ میں جو حضور علیہ السلام کی مسجد ہے اس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے اور جب ہم کہ اس کو بھی مسجد نبوی کہیں گے اگر کسی حوالے سے تو کنفیوجن ہوگی لہٰذا یہ مسجد اقصہ ہے اور کسی کتاب میں سپیسیفک نیم مسجد نبوی نظر سے بھی نہیں گزرا اس کا نام مسجد اقصہ ہی ہے تو یہاں پر جو میں واقعہ عرض کرنے لگا ہوں اس عدیث کا میں ترجمہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ تین عدیث کی کتابوں کی جو میں نے حوالے دی ہیں اس سے پہلے ان میں یہ عدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں عباد بن شرحبیل کہ قاتصالی نے مجھے آ لیا کہ بہت زیادہ اس موسم میں قاتصالی تھی وسائلِ رزق کی کمی تھی اور میرے جو بچے تھے اور میں خود بلکل بھوک سے موت کے قریب پہنچ چکے تھے اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جب باہر نکلا تو اے یہ آلت یہ تھی کہ بھوک سخت تھی بچے بھی گھر میں بھوکے تھے اور بھوک سے ہم موت کے قریب پہنچے جا رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں میں داخل ہو گیا اور وہاں باغ سے ایک خوشہ میں نے توڑا خجور کا کھانے کے لیے پہلے کھایا اور باقی اپنے میرے پاس ایک کپڑا تھا اس میں ڈال لیا اتنے میں باغ کا وہ مالک آ گیا اس نے آ کر میری پٹائی کی مجھے مارا اور وہ جو پھل تھا جو میں نے اس کپڑے میں ڈالا ہوا تھا وہ بھی واپس کبزے میں لے لیا پھر مجھے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پکڑ کے لے آیا اور سارا ماجرہ سنایا کہ اس بندے نے اس طرح میرے باغ میں جا کے خجور کا خوشہ توڑا ہے اس میں کھایا بھی ہے اور کپڑے میں بھی ڈالا ہے یہ اس کا جرم ہے حضور علیہ السلام اپنے نورِ نبوت سے اصل حقیقت کو دیکھ رہے تھے یہ ان کے الفاظ ہیں وہ صحابی رسول انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ میری یہ حالت تھی موت قریب تھی نظر آ رہی تھی تو میں نے اس لیے یہ کیا ہے جب ساری بات آپ نے سن لی تو وہ فرماتے ہیں مجھے کچھ کہنے کی بجائے اس نے فرمایا کہ جب یہ بیچارہ جائل تھا تو تو نے اس وقت اسے تعلیم کیوں نہیں دی جب یہ بھوکا تھا اس وقت تم نے اپنے ان حقوق کو کیوں نہیں ادا کیا اور یہ اس کو کیوں نہیں کھلایا اور فرمایا اس کا کپڑا ہے اس کو واپس کر دو اور پھر حضور علیہ السلام نے حکم دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ مجھے مجید غلہ اس بندے نے لا کے دیا تاکہ ہماری بھوک جو ہے یہ ختم ہو یعنی اس واقعے کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے ان لوگوں کا فرض بنتا ہے حضور علیہ السلام نے اس کو پھر فرمایا کہ ادا ایسا کام نہ کرنا یعنی اس کو بھی منع کر دیا کہ لے کے ساتھ جو معاشرے کے صاحب سروت لوگ ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ مبزول کر دی کہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تمہارے فرائض مالیہ کی عدم اداگی کے نتیجے میں لہٰذا تم بھی اس کا خیر رکھو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کون بھائی کان سے آل اینڈ سے سجاد بھوڑتا ہے آج کے سیسے میں ایک آپ سے سوال کرنا تھا سجاد صاحب آل اینڈ سے جی آج ہمارا موضوع اسلام اور بریاتی ضروریات زندگی اس سوال سے کیا پوچھنا چاہو آج کے سیسے میں ایک سوال چھوٹا سا تھا جی پوچھو جی آج کے سیسے میں آپ کو بدا ہو کیا سے کہتے ہیں وہ پہلے کنکریاں مارتے ہیں پھر وہ بال کٹوانے ہوتے ہیں پھر وہ کیا سے کہتے ہیں احرام ہوتا ہوتے ہیں اس ترسیب میں اگر کوئی غلطی ہو اس کا کتنا دمہ نہیں آج میں آج میں کیا کیا آج میں عرفات میں جاتے ہیں جناب پہلے کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو پھر قربانی دیتے ہیں بال کٹوانے سے ہیں اس کے بعد حرم اتار سے ہیں احرام اتار سے ہیں اگر بال کٹوانے سے پہلے احرام اتار دیا جائے تو کتنا دم ہوگا ایک بکرا جو ہے اس کو دم کے طور پر دینا پڑے گا کیونکہ دائر ہے جس وقت تک بال ابھی تک نہیں کٹوائے اس وقت تک وہ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا جو سلے ہوئے ہوں اس نے وہ لباس پہن لیا تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو ایک دم جو ہے وہ اس لزے میں دینا پڑے گا کیونکہ ابھی تک وہ حالتیں آرام میں تھا تو ایک اور کال رہا ہے سلام علیکم سلام علیکم جی جو علیکم سلام مشتاق مشتاق صاحب کہاں سے فرانس جی فرانس سے فرانس امارے پروگرام کا بالکل آخری وقت ہے جی کیا کہنا چاہیں گے بس صرف یہ کہنا چاہیے کہ ان کی تقریر جب بھی یہ آتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے سمجھ گئے جی یہ پروفیسر صاحب جب بھی ٹی وی پر آتے ہیں ان کا پروگرام میں میس نہیں کرتا ہوں جب بھی یہ آتے ہیں میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں آچھا آجا سمجھ جی جی میں گزارشے کر رہا ہوں کہ میں جب بھی آپ کی تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کو میس نہیں کرتا ہوں دیکھتا ہوں کبھی میس نہیں کیا اور مجھے آپ سے خدا کے لیے محبت ہے اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں زمرت الخیر انام میں کٹھا کرے آمین 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 بہت شکریہ بہت شکریہ آسلا فضائی کے شکریہ تو ناظرین اکرام آج کا ہمارا یہ پروگرام اس کا وقت پیاب و اختتام پذیر ہو رہا ہے اسلام اور بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے گفتگو کی اور تیسری اپیسوڈ اس کی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی اگلے بودھ کو چار بجے دوبارہ آزر ہوں گے فی امان اللہ تعالی اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد اللہم سل على سیدنا اللہم سل على سیدنا